اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں کیا حال چالیں خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں اللہ دی پوٹی فارم سے ایدر علی عوان آج کے ہم لوگ سیٹنگ لگا رہے ہیں آہ سولن تاریخ آج آہ سولن تاریخ کو آج سیٹنگ لگا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا چکے یہ ایکز ہیں ہم لوگ لگا رہے ہیں ہیچنگ کے لیے یہ ایکز ہیں ہم لوگ آج ہیچنگ کے لیے لگا رہے ہیں کم کونٹیٹی میں لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلا ہیچ بہت ہی ڈسٹاب ہوئے بارہ تاریخ کو بہت ہی سولہ تاریخ کا ہیچ ابھی کمپلیٹ ہونا ہے ہیچ میں نے آپ کو دکھایا ابھی اس کے اندر انشاءاللہ ہیچ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے کافی اندر لگے ہوئے اور کافی ڈسٹاب ہوئے ہیچ گرمی کی وجہ سے اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا تھوڑی کونٹیٹی کام کر رہے ہیں اور تاکہ جو ہے نا بہت زیادہ لوس نہ ہو کیونکہ گرمی کا ایشو ہے انشاءاللہ ایک ڈیٹ ماہ کے بعد ایر کے بعد انشاءاللہ پراپر ہیچ لگائیں گے اچھے اور بڑی کونٹیٹی میں ہیچ لگائیں گے ابھی پوسیبل نہیں ہو رہا یہ ایک جانت ہے میں نے انتے مندل کر دیئے کہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے مدلہ 30% 40% اس کا ہیچنگ کے ریزنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس کارمی کے اصل میں انڈا پڑا پڑا ہو جو ہے خراب ہو جاتا ہے جب ہم لوگ لگاتے ہیں تو وہ پھر چودہ پانتا کوئی نہیں ہے انپرٹیکٹ ہیچ جاتا آتی ہے کیونکہ تیمبریچر اتنا زیادہ ہے کہ انڈا آپ سٹوریج کرتے ہیں نا پراپر سپیس نہ ہو آپ سٹوریج کر دیتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے کہ اس کو تیمبریچر اتنا مل جاتا ہے جتنا اٹنے دینا ہوتا ہے اتنا تیمبریچر اس کو مل جاتا ہے تو وہ چیمس کی وہاں رکنگ پڑا ہو جاتا ہے یہ سمٹERO کی سین ہوتا ہے تیمبریچر ملنے سے رکنی پڑا ہے ملنے سے مدلس دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو سین پڑا ہے وہ línea میں آ جاتا ہے یہ بھی وہ ایک اینا تیمبریچر بن جاتا ہے پھر رات کو اس کو تھوڑا تیمبریچر کم ملتا ہے یا تھنڈی ہوا لگ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم مشین میں لگاتے ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے اس میں اس طرح سین بنیں اس میں ورکنگ ہو دوبارہ سے وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ کافی انڈہ لگا ہوا اسی طرح اسی سیٹ پہ بھی پورا نہیں کھول پاؤں گا یہ دیکھیں سارے انڈے لگے ہوں کافی پرابلم آ رہی ہے بہت زیادہ اور آج ہمارا ہیچر بھی تھوڑا ڈسٹاب ہو گیا تھا اس کو جلدی سے ہم نے پیئر کیا اور ہمارے اسی مشین میں چوزے نکل کے ادھر ادھر آگے پیچھے گھوٹے رہے تو پیر ابھی میں نے اس کو پیئر کر کے پیر کا پرابلم تھا پیرنگ کر کے اس کے اندر ابھی ہم نے ایچ لگایا ہوا ہے ہیچ ہو رہا ہے چوزے نکل رہے ہیں لیکن بہت ہی کم قوانٹیٹی میں نکل رہا ہے چوزے دیکھ سکتے ہیں ہم بکٹس اندر لگی ہوئے ہیں یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دوں بکٹس لگی ہوئے ہیں لیکن بہت ہی کم قوانٹیٹی میں چوزہ نکل رہا ہے اور بہت ہی لوس ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا تھوڑا اوڈ کی ہے انشاءاللہ فردل لگائیں گے اچھ لگتے رہیں گے کیونکہ مہر پاس کچھ بریڈ اس طرح کی ہے جس کے لئے ہم نے مشین رکھنی ہی ہے اپنے پرسنل انڈے ہیں اس میں تو آپ لوگوں کو بریڈ بھی دکھا دیتے ہیں یہ رہج ہے ہمارے پاس لائٹ سوسیس کی جس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی یہ قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چکس الحمدللہ انڈے تو کافی خراب ہوئی لیکن دو ایک چکس ہمارے پاس نکل آئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں برز میں آپ کو آج دکھاتا ہوں یہ یہ برز ہیں جی برز قوالٹی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی بولتے ہیں یہاں یہ اتنے اسپنسیب کیوں جی یہ رنگ رنگ برز تھوڑی ہیں رنگ برز ہے بھائی اچھی قوالٹی میں آپ لوگ کے سامنے برز آپ لوگ ایک ایک برز دیکھ سکتے ہیں قوالٹی دیکھ سکتے ہیں اس کی چک کر سکتے ہیں اور انشاء اور ان سے پروڈکشن میں لے نہیں رہا پیچھے بھی ہے مرشل آپ اس کی لیسنگ چیک کر سکتے ہیں تھوڑے سے برٹ جو ہے گندے ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہمارا رومپولر لگا ہوا ہے اس نے دنوں بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے پانی اندر آیا ہے اس کی وجہ سے برٹ جو ہے نیچے سے تھوڑے سے قدلے ہو گئے ہیں اس کی میں نے سیٹنگ کر دی ہے اور برٹ ایک ایک برٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قوالٹی میں اس کی چکس نکلے ہیں میرے پاس میں کسی دن ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ٹکھاؤں گا بہت ہی پیارے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چاہ سکتے ہیں یہ ایک فیمل یہ ہے ماشاءاللہ میں نے ان کو بھی سیلیڈ ڈالا ہے بہت ہی چکر مال پاڑ گیا تھا ماشاءاللہ یہ ابھی سٹارٹر میں ہے اور ساڑھے ساتھ مہت ان کی ایج ہے سٹارٹر ہے اور جنگا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے ابھی چھوٹے چھوٹے کیل آئے ہیں دیکھیں اور پراپر پینک لیک میں میں جنگ سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھ نظر آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی چھوٹے اور ہمیں اللہ دی پوٹی فارم کو جس کوالٹی میں بڑھ چاہیے تھے الحمدللہ ہم نے ارنج کی ہیں اور انشاءاللہ بریٹ تیار کریں گے اور مارکٹ میں چوزہ بھی ملے گا انشاءاللہ بچ یہ تھوڑا سا ہو گیا مجھے دکھ تو بڑا لگا نیچے سے دیکھے ہیں وہ دیکھیں یہ نیچے سے گندی ہو گئی ہے یہ تو بڑی کارا لیکن وہاں سے پانی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں سے پانی آئے گا کیونکہ ہوای سائیڈ کی تھی بارش اس طرف آئی ادھر سے پانی آیا رومپولر کی سائیڈ سے یہ نیچے سارا گلہ ہو گیا تھا اس کی بیڈنگ چینج کی ہے لیکن چینج کرنے کرنے تک وہ بڑھ جو ہے نا تافی وہ خراب ہو گیا اس کی ڈھوم بھی آپ دے سکتے ہیں لیسنگ چیک کر سکتے ہیں بینک لینگ میں یہاں بہت ہی پیارا تھا میل ہے ماشاءاللہ اور اب یہ بریڈر تیار ہوں گے انشاءاللہ بہت ہی پیاری فیل ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں یہ فیل میں یہاں سے اوہ اوہ یہ دیکھیں نیچے سے فیل میں انگلی آگے کیا مجھے کٹنا شروع کر دیا انہوں نے لیسنگ بہت ہی پیاری مینگ وہ سیلیڈ بڑے شوک سے کٹنی ہے فیلی پڑی ہی ہے میں غصہ کار گئے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا بینڈہ کی سیٹنگ میں تو ان کو نیل ہوگی رہا ہیا ہے ڈائٹ ان کے مانے آف کرنی ہے اوپر آن ہے بیٹا تو اس بہت ہی پیاری مینگ انگلی مینگ اس بہت ہی پیاری مینگ بیسنگ مینگ آپ چیک کریں تو وہ ہوتیز پیاری نوی کی کو ٹھیک ہے بھائی لوگو ویڈیو کافی نمی ہو رہی ہے باقی کی اپڈیٹ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو عشاء میں دیں گے بہت شکریہ نافذ